موسیقی پیتا جی ریلوے سٹیشن کیوں جا رہے ہیں میں نے ان سے وینتی کی نیویدن کیا کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں انہوں نے مجھے اپنی سائیکل پر بیٹھایا اور مجھے ریلوے سٹیشن لے گئے وہ بہت چنتی تھے پریشان تھے گبرہات تھے وجہ کا کوئی کارڈ نہیں مجھے معلوم تھا لیکن ہم ریلوے سٹیشن پہنچے وہاں میرے پیتا جی کو کچھ پولیس آفیسز اور وہاں کے تمام اسٹھانی لوگ ایک وشش اسٹھان پر لے گئے اور جب میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا میں بھی چکت تھا آشت تھا ہم کہا جا رہے ہیں پیتا جی اتنے پریشان کیوں ہیں اتنی نراشہ کیوں ہیں یہ وشش کیا ہوگا من من سوالوں سے بھرا تھا ہم ایک اسٹھان پر پہنچے وہاں میں نے دیکھا ایک لاش جسے سفید چادر میں لپٹ کر رکھا گیا تھا ریلوے سٹیشن پر رکھی تھی اس پر مکھیاں لگ رہے تھے مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے کس کی لاش ہے تب بتایا گیا ہماری ایک دور کے رشتہ دار ہیں جو انگلینڈ میں رہا کرتے تھے وہ بھارت گھومنے آئے تھے اور دلی سے الہباد کی ایک یاترہ ٹرین یاترہ کے دوران انہیں ٹرین میں ہاتھ ٹکا گیا اور چلتی ٹرین سے لوگوں نے انہیں آگرہ ریلوے سٹیشن پر اتار دیا ان کا سفر ادھورہ رہ گیا شاید ٹرین سے ملنے والی اس سفید چادر سے ان کی لاش کو رکھ دیا گیا ان کی جیب میں ایک ڈائری تھی جس پر میرے پیٹا جی کا نام اور فون نمبر تھا میں ایک چھوٹے بچے کے سمان وہاں کھڑا تھا میرا ہردے سوالوں سے بھرا تھا یہ کیا یہ کیسے ہو گیا میرے تو کیا کیا سب کو مرنا پڑے گا کیا ایک دن مجھے بھی مرنا پڑے ایسا کیوں ہوتا ہے سوال بہت سے لیکن جیسے جیسے آئیو بڑھتی گئی جیون کا ادائش میرے سامنے پرکٹ ہوتا رہا جیون کیا ہے بائبل کہتی ہے جیون پرمشن کا ایک پہار ہے ایک دون ہے ایک یادرہ ہے لیکن ایک دن یہ دوڑ رکھ جائے گا ایک دن یہ یادرہ سماپ ہو جائے گی پاوتشاہ سبائبل ہمیں اس سمرن دلاتی ہے یاد دلاتی ہے کہ تم ایسے دوڑو کی انام پڑا کیا مرتیو میرا انام ہے ایک اچھے سندر جیون کو جینے کے بعد کیا مرتیو میرا انام ہے ایک پشنہ آپ کے سامنے ہے بائبل کہتی ہے تم انام پڑا یہ انام کیا ہے اور یہ انام ہمیں کون دے گا اس دوڑ کو کون ناپے گا وہ کون ہوگا جو ہمیں انام دے گا اگر آپ یہنہ کی انجیر اس کا دس ادھائے اور دس پت پڑے پرابی یشو مسی نے کہا ہے میں تمہیں جیون دینے آیا ہوں اور یہ جیون بہت آئیت کا ہوگا میرے پریوں پرمیشو نے آپ کو کچھ دنوں کے لئے نہیں بنایا ہے پرمیشو نے آپ کو اندکال کے لئے سجا لیکن ایک پشنہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک جیون پرمیشو کے ساتھ یا پرمیشو کے بغیر ابھی سب کچھ اچھا ہے ہم چلتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں دیکھتے ہیں کھاتے ہیں یہ کتنا عدد ہے لیکن ایک دن ایک دن ہمیں ایت ساتھ سے گجرنا ہوگا ہمیں ملتیو سے گجرنا ہوگا میرے پریوں پرمیشو آپ کو ایک انان دینا چاہتا ہے میں نے سنسار کے بہت سے لوگوں سے باتچیت کی آپ ملتیو کی وشے میں کیا سوچتے ہیں ملتیو کی بات جیون کے وشے میں آپ کیا سوچتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی سنتوش جنک اتر نہیں ہے ہمیں نہیں مانو ہم کہاں جائیں ہمیں نہیں مانو ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن بائی بیل کہتی ہے تمہارا سور کے پتا پرمیشو کوئی بھی بھلی چیز تم سے چھپانا نہیں چاہتا وہ تمہیں انند جیون دینا چاہتا ہے ہم پرمیشو کے وچن کو دیکھیں گے مطی کی انجیر اس کا سولہ ادھائے اور چھپیس بد میں پرمیشو کا وچن ہم سے کہتا ہے اگر ہم سارے سنسار کو پرابت کر لیں اور ہمارے پرانک کی ہمارے آتما کی ہانی ہو تو ہمیں کیا لاتا ہے ابھی ہمیں انعام دیئے گئے میں انعام کے وشے میں آپ کو اپنی ایک دیاکھیا بتاتا ہوں کچھ مہینوں پہلے جب میں اپنے گھر میں تھا میرا پورا گھر بہت سے انعاموں سے بھرا تھا بھرایا جب بھی میں ایسے سبھاؤں میں جاتا ہوں پربو کے پیار کرنے والے لوگ جو پریم کرتے ہیں وہ ایسے ہی انعام مجھے دیتے ہیں ایک سمیں آیا پورا گھر انعاموں سے بھر گیا ایک دن جب میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور میں ان سارے انعاموں کو دیکھ رہا تھا میرا مند مجھ سے کہنے لگا دیکھو یہ سب انعام تمہارے لئے ہیں یہ تمہاری کڑی محنت اور تمہاری جیت کے انعام ہیں یہ سب کچھ تمہارا ہے اسے تم نے کمایا ہے یہ تمہارے لئے ہیں میرا مند مجھ سے باتیں کر رہا تھا لیکن ٹھیک اسی سمیں پویتراتمہ مجھ سے بات کرنے لگا میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں وہ انعام ہاتھوں کا نہیں ہوگا وہ انعام منشہ کیوں سے نہیں ہوگا منشہ تو پرشنشہ کرتا ہے اس کی پرشنشہ تھوڑی ہے لیکن وچن کہتا ہے کیا ہی بھنے وہ منشہ جس کی پرشنشہ یہوہ پرمیشور کرے گا پویتر شاہ سربائیویل میں ایک وقتی ہے جس کی پرشنشہ پرمیشور نے کی تھی اس کا نام ہے نوحا نوحا اگر ہم وچن پڑھیں اتپنتی کی پسٹر اس کا اچھیا ہے اور نوپر پرمیشور نے نوحا کی پرشنشہ کی میرے پریوم میں نے اپنے جیونکال میں بہت سے ایسے لوگوں سے مطرتہ کی جو تھوڑے سمیں کے لئے میرے مطر تھے میرے ساتھ کھاتے تھے میرے ساتھ یادتھائیں کرتے تھے اور یہاں تک کہ وہ اپنے پیار اور اپنے قسمیں وعدے بھی مجھ سے کرتے تھے لیکن جیون میں ایک موڑا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بلکل پترس کے سما پربو میں مرد تک تیرے ساتھ چھلوں گا میں اس دکھ کو بھی سہلوں گا لیکن ایک سمیں آیا پترس پربو یہشو مسیح سے مکر گیا میرے پریوم آپ کی جیون میں بھی ایسا کئی بار ہوگا لوگ آپ کے ساتھ مطرتہ کریں گے لوگ آپ کو اچھے پدوں پر بیٹھائیں گے لوگ آپ کو انام دیں گے آپ کی پرشنشہ کریں گے لوگ آپ کے جیکارے کریں گے لیکن ایک سمیں آئے گا وہ آپ کو بھول جائیں گے لیکن بائی بل کہتی ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھول گا یہاں وہ پربیشو کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھول گا کیونکہ پربیشو منشہ نہیں وہ بدلتا نہیں وہ سچا ہے اس نے جو پرتکیا کی ہے وہ اسے پورا کرے گا وہ آپ کو ایک انام دینا چاہتا ہے ہم سب انام چاہتے ہیں ہم سب پرشنشہ چاہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب انام ملتا ہے ہردے پرشنشہ سے بھر جاتا ہے آنج سے بھر جاتا ہے مجھے معلوم ہے انیس ست چانمے میں جب بھارت نے ورڈ کپ جیتا تھا لوگ خوش تھے بڑی پرشنشہ ہوئے بڑی شہرت ہوئے لیکن اس کے بعد اس کے بعد ہم اس پرشنشہ کو بھول گئے ہم ان سارے آنت کو بھول گئے جیون سنگرش سے پھر سے شروع ہو گیا منش ایسا ہی ہے منش کی پرشنشہ تھوڑی دیر کے لئے ہے لوگ آپ سے مطرتہ کا ہاتھ بڑھائیں گے سمادھان کا ہاتھ بڑھائیں گے لیکن ایک سمیں آئے گا وہ اپنے سمادھان کا ہاتھ کھیچ لیں گے وہ اپنی مطرتہ کا ہاتھ کھیچ لیں گے اس لئے بائبل کہتی ہے یہیشو مسی نے کہا یہ ہنہ پندرہ پندرہ میں بک آف جان چپٹر فپٹین ورس فپٹین میں تمہارا مطر ہوں میں تمہارا مطر ہوں میں پراند دینے تک ہالیلویہ وچن کہتا ہے کہ سچا مطر کون ہے جو اپنے مطر کے لئے پراند دیتے ہیں آج جب آپ اس صبح میں آئے ہیں ہم جانتے ہیں خلے آسمان کے دیچے جب ہم پرمیشو کا وچن سن رہے ہیں یاد بھت پرمیشو نے پرشن شاہ کیا نوہو کی پرشن شاہ کیا پرمیشو نے کہا دیکھو یہ دھرمی ہے ہالیلویہ یہ دھرمی ہے جب پرمیشو نے سارے سنسار کو دیکھا بائبل کہتی ہے پرمیشو کا ہردے شوک سے بھرا تھا ویاکول تھا کیونکہ وہ سارے سنسار کو نسٹ کرنا چاہتا تھا سنسار پاپ میں گر چکا تھا سنسار اندھکار میں گر چکا تھا لیکن ٹھیک اسی سمیں پرمیشو کی درستی نوہو پر پڑھی پرمیشو نے کہا یہ دھرمی ہے نہ کیونکہ نہ کہا پرمیشو نے کہا یہ نردوش ہے اگر آپ اچھن پڑھیں گے پرمیشو نے کہا یہ وشواشی ہوگی کیا ہی مانوشی دھن ہے جس کی پرشن شاہ یہ ہو با پرمیشو کرے گا یہ کتنے آنند کی بات ہے میرے پریوں آج میں بھی آپ کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں وہ انعام میری اور سے نہیں ہے وہ انعام پرمیشو کی اور سے ہے پرمیشو آپ سے کیا چاہتا ہے آئیے ہم کچھ مہتپون باتوں پر منن کریں پرمیشو آپ کو تین انعام دینا چاہتا ہے تین مہتپون انعام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا انعام سونا اور چاندی نہیں ہے اور نہیں اس کا انعام پاد اور پتشتہ ہے لیکن اس کا انعام عد بھد بھد اگر آپ بھجن سہیت ہیں ایک سو اٹھارہ اور انتیس پر پڑھیں یہاں لکھا ہے یہ ہو کا دھنیواد کرو کیونکہ وہ بھلا ہے پرمیشوار آپ کو ایک دھنیوادید ہردے دینا چاہتا ہے ایک ہردے جو دھنیواد سے بھرا ہو ایک ہردے جس میں پرمیشو کی مہیمہ ہو ایک ہردے جو پرمیشو کا دھنیواد کرتا ہو اگر آپ پہلا تیموتھیا سے اس کا پاچ اٹھائیں اور اٹھارہ پت پڑھیں گے وہاں لکھا ہے ہر بات میں پرمیشو کا دھنیواد کرو اس انسار میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو جیون جی رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں یہ جیون وہ اپنی طاقت اور اپنی شمتہ سے جی رہے ہیں بھارت دیش کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے کہا تم کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو آپ جیت سکتے ہیں جیت آپ کی ہے اور ایسی ایک مستق ریل بی شٹیشن پر ملتی ہے جیت آپ کی ہے ایسی ایک مستق ایرپاگ پر ملتی ہے جیت آپ کی ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن پولوس بدھیمان ہے پولوس کہتا ہے میں کر سکتا ہوں لیکن پرمیشو کی سامر سے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا یہ جیت میری نہیں ہے یہ جیت یہوہ پرمیشو کی ہے میں اس کی یوگ نہ تھا لیکن پرمیشو نے مجھے اس کی یوگ بنایا جیت میری نہیں ہے جیت میری یہوہ پرمیشو کی ہے جس نے مجھے بنایا ہے اور میں ساری پرشنشاہ اور آدھر آپ کو دیتا ہوں میرے پریوں پبیتر شاہ سبائی بھی کہتی ہے دوسرا قرنتیوں اس کا چار ادھائیں سات بات مجھے وچن پڑھنا اچھا لگتا ہے اس لئے میں آپ کو پریریت کروں گا کہ اگلی بار جب آپ سبح میں آئے آپ نشت اپنی بائبل لے کر آئیں آپ نشت ایک دائری لے کر آئیں آپ نشت ایک پین لے کر آئیں اور جو پرمیشو کا وچن بولا جائے کہا جائے اسے لکھ لیں کیونکہ پرمیشو کا وچن میں سامرت آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ جو کچھ آپ اس انسار میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ پرمیشو نے اپنے وچن سے بنایا ہے پرمیشو کو اس پرتوی کو اٹھانے کے لئے اپنے ہاتھوں کی انگلی کی عوشکتہ نہیں ہے اس نے اپنے شب سے پرتوی کو ہوا میں کھڑا کر دیا ہے اس کا شب دھاکتور ہے اور اس لئے جو اس کے وچن کو پڑتا ہے منم کرتا ہے اکھٹا کرتا ہے ہم جانتے ہیں آج سنسار کیا اکھٹا کر رہا ہے آج سنسار دھن اکھٹا کر رہا ہے آج دھن پت اور پتشتہ اکھٹا کر رہا ہے سنسار اک انام اکھٹا کر رہا ہے لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے تم وچن کو اکھٹا کرو داؤت کہتا ہے تیرا وچن مجھے شہد سے بیادک میٹھا لگتا ہے ہم وچن کو دیکھیں گے پرانتو وہ دھن مٹھی کے برتروں میں رکھا ہے ہالیلویہ یہ دھن مٹھی کے برتروں میں رکھا ہے کس نے اسے رکھا ہے یہ دھن کہاں سے آیا اس دھن کا جنہ کون ہے کس نے دھن کو بنایا اور یہ مٹھی کا برتن کیا ہے میرے پریوں مٹھی کا برتن کو چور نہیں آپ ہیں اور یہ دھن کیا ہے یہ دھن پرمیشن کی وشواشی ہوگتا ہے یہ دھن پرمیشن کا جیون ہے یہ دھن پرمیشن اچھا ہے جس نے آپ اگر آپ میرے ساتھ نیتی وچن اس کا چودہ ادھیا ہے اور اس کا بارہ پت پڑھیں گے وہاں لکھا ہے ایسا مارگ ہے ایک ایسا مارگ ہے جو مانوشن کو تو ٹھیک جان پڑتا ہے ایک ایسا مارگ ہے جو مانوشن کو تو ٹھیک جان پڑتا ہے پرنتو اس کے انت میں اسے مرتی ملتی ہے اس کے انت میں اسے مرتی ملتی ہے ہم اکھٹا کر رہے ہیں سنسارک اینام لیکن پرمیشن آپ کو جیون کا اینام دینا چاہتا ہے مجھے اکھٹنا یاد آدھا ایک جوان لڑکا جس کا سپنا تھا کہ وہ امیر ہو جائے ایک دن وہ سڑک پر جا رہا تھا اس نے سڑک پر ایک چمکیلی دھاتو کو دیکھا اس نے اس چمکیلی دھاتو کو دیکھا اور آشر شکت ہو گیا اس نے دائے دیکھا بائے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور اس نے دھیرے سے اس چمکیلی دھاتو کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور وہ بہت خوش ہو گیا کیونکہ اس نے ہیرہ پھا لیا ہے وہ دور کر اپنے گھر گیا اس نے اپنی ماں سے کہا ماں اب ہم امیر ہو گئے ہیں اب ہمیں اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کی آوشکتہ نہیں اب میں ایک بڑی گاڑی کھری دوں گا اور ایک بڑا گھر بھی دلاؤں گا بولو تمہیں کیسے کپڑے چاہیے پوری رات وہ سونا سکا وہ پوری رات اپنے بستر پر کربٹ بھتلتا تھا کل کے صبح کے وشب کل کا صبح میں اس ہیرے کو بیچوں گا اور اس کے بدلے مجھے بہت ساتھ دھن ملے گا اور میں اس دھن سے اپنے لیے سکھ سمدھاؤں کو خرید لوں گا کل آیا وہ کل آگیا وہ تیار ہے اس چمکلی دھنٹو کو بزہار میں لے گئے اس نے اسے ہیرے کے ویپاری کو دیا اس سے کہا دیکھو میرے پاس ایک عدبت ہیرہ یہ بہت چھنکھیلہ ہے تم اس کے بدلے میں مجھے پیسہ دے دوں ہیرے کے ویپاری نے اس چھنکیلی دھنٹو کو لیا اور بڑے گوھر سے دیکھا اس سے پرکھا اور مسکرانے لگا اس سے کہا مورک یہ ہیرہ نہیں یہ تو کیول ایک صدھارن کانچ کا ٹکڑا ہے میرے پریوں جیون جیون ایسا ہی ہے آپ کیا بٹو رہے ہیں میں کیا بٹو رہا ہوں ہم منشوں کی پرشنشہ بٹو رہے ہیں ہم آگے نکل جانا چاہتے ہیں ہم منتری بن جانا چاہتے ہیں ہم پردہن منتری بن جانا چاہتے ہیں ہم راشتہ پتی بن جانا چاہتے ہیں ہم دھنوان ہو جانا چاہتے ہیں ہم یوگی ہو جانا چاہتے ہیں لیکن وچن کہتا ہے ایسے مارک میں انت میں کیول اور کیول مرتی ہوئی ہے کیول مرتی ہوئی ہے کیا آپ پرمیشو کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے کیا آپ پرمیشو کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے بائی بیل کہتی ہے موسیٰ نے پرمیشو کی پیٹ کو دیکھا تھا کیول پرمیشو کی پیٹ کو شاید وہ ایک جھلک ہوگی ایک جھلک ہوگی اس کی چہرے کا رنگ بدل گیا اس کی چہرے کا رنگ بدل گیا کیا سمبب ہے کہ ہم پرمیشہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس سے نظریں ملا سکیں میرے پریوں میں آپ کے سامنے ایک گمبیر وشے باتنا چاہتا ہوں I want to bless you with three gifts ایک دھنیواد ہے تھیر دے پولوس کہتا ہے ہر بات میں پرمیشہ کا دھنیواد کر اپنے جیون سے پرمیشہ کا دھنیواد کروں آپ کا ہردہ دھنیواد سے بھرا ہو نہ کھیول پرمیشہ کے لیے لیکن تمام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے جیون میں اپنا سیہوگ کیا ہے جنہوں نے آپ کے جیون کو اٹھایا ہے جنہوں نے آپ کے لیے پاتھنائی کی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے آنسو بھائے ہیں میں جوانوں کو اُس ساہد کرنا چاہتا ہوں اپنے ماتا پتا کا دھنیواد کروں کئی سالوں پہلے جب میرے پتا نے مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کی تاریخ بتائی میرا حردے ویاکل ہو گیا میں نے اپنے پتا سے کہا کہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یددت لیکن ایسی ایک وکٹ پرشتی میں دیکھتا ہوں جب ہم جوان ہو جاتے ہیں ہم اپنے جیون کے نرنے لینے لگتے ہیں جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ہم اپنے ماتا پتا کے پرتی اپنے پروار کے پرتی اس دھنیوات کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا آج ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے ہمارے وہ ٹیچرز ہمارے وہ مطر پروار کی لوگ ان کے ساتھ ہمارا سنبند کیسا ہے میرے پریوں پوچھن کہتا ہے ہر ایک ہے پربو کہنے والا فورگ میں نہیں جائے گا آوشک ہے کہ آپ کا جیون دھنیوات سے بھرا ہو تمام ان لوگوں کے لئے تمام ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آپ کے لئے پراتھنائیں کی ہیں جنہوں نے آپ کو سیچا ہے جنہوں نے آپ کی اگوائی کی ہیں کلیسیہ کے لوگوں میں آپ کو اچھنواتی دینا چاہتا ہوں اپنے پاسوان کے پرتی آپ کو ہردے دھنیوات سے بھرا ہونا چاہیے کئی بار ہم سوچتے ہیں کئی بار ہم آگے نکل جانا چاہتے ہیں کئی بار ہماری درستی میں ہم ان سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور ہمارے من کو دیکھتا ہے پرمیشور آپ کے من کو تھٹھولتا ہے کیا آپ کے من میں آپ کے پاسوان کے پرتی دھنیوات ہے کیا آپ کے چلچ کے پرتی دھنیوات ہے آپ کے ماتا پتا کے پرتی دھنیوات ہے آپ کے بھائی کے پرتی دھنیوات ہے آپ کی بہن کے پرتی دھنیواد اور آپ کی تمام مطر جنہوں نے آپ کا سیحو کیا ان کے پرتی دھنیواد پرمیشور آپ کو آشیش دینا چاہتا ہے ایک دھنیواد سے بڑھا ہوا دوسرا مہتنپون گفت پرمیشور آپ کو دینا چاہتا ہے ایک وشواسیو گھر دے ایک وشواسیو گھر دے ایک سمرپتھر دے میرے پریوں مجھے نہیں پتا آپ آشیشوں کو کیسے ویاکھا کرتے ہیں کیا سونا آپ کے لئے آشیش ہے یا چاندی آپ کے لئے آشیش ہے ایک گھر ایک گاڑی اور بچوں کی بڑی اچھی نوکری اور تمام اچھی سنسار کی لبابنی باتیں چاہیے آپ کے لئے آشیش ہے اگر آپ وچن پڑھیں گے رومیو کی پتری اس کا آٹھت دے پالوس کہتا ہے شنسارک بکتی سنسار کی باتوں پر من لگاتا ہے لیکن آتمک آتما کی باتوں پر من لگاتا ہے پرمیشو نے ہمیں آتمک باتوں پر من لگانے کے لئے بلایا ہے وہ ہمیں آشیش کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے اپنی آشیش کی پریباشہ کو بدل دیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شائع گاڑی گھر گھوڑا اور تمام پکار کی نوکریان دھن پربند یہ ہمارے لئے آوشک تھے لیکن ایک آشیش پرمیشو آپ کو دینا چاہتا ہے اور وہ ہیں وہ ہیں وشواش یوگتہ سے بھرا ہوا حرد آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے موچن بتاتا ہے یہ ہمنا کی انجین اس کا چھے اتھا ہے پاس سے چودہ تک ایک چھوٹا بچہ تھا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایسی ہی سبحہ میں ایسی ہی سبحہ میں وہ بیٹھا تھا جہاں پر پربیشو مسیح پرچار کر رہے تھے تب کیا ہوا تب کیا ہوا پربو نے لوگوں پر ترس کھایا پربو کا ہردے ترس سے بھر گیا اس نے کہا اپنی ششو سے کہا ان لوگوں کے لئے بھوجن کا پربند کرو وہاں پر بھوجن کی کوئی بڑی ویبستہ نہیں تھی لیکن وہاں پر اس چھوٹے بچے نے پربو ییشو مسیح کی نکلے ہوئے مکھ سے اس بچت کو سن لیا اور بائیویل کہتی ہے وہ پربو کے پاس آیا اور اس نے اپنا وہ چھوٹا ڈبا وہ بھوجن کا ڈبا پربو کے ہاتھوں بھی دے دیا اس سے کہا پربو میرے پاس یہ ہے اور میں ہی آپ کو دینا چاہتا ہوں بچن کہتا ہے اس چھوٹے سے ڈبے نے اتھیاس رچ دیا اس چھوٹے سے ڈبے نے اتھیاس رچ دیا پربو ییشو میں آپ کی مہام پربو اور بلیدان کے لئے آپ کا دانیوال کرتا ہوں اپنی پرتیگیا کے نسار میرے جیبن میں آئے میری سہیتہ کریں اس پراتنہ کو میں پربو ییشو مسیح کے نام سے باب دوں آمین پردشو کو ہم دنواد دینا چاہتے ہیں سمیہ جب آپ ییشو سسن کارکرم کو ٹیو پر دیکھ رہے ہیں بہن سنکتہ ہیوالے نے اس کارکرم کو آپ تک پہنچنے میں ہماری آرتک سہیتہ کیے ہم بہن کو برہو ییشو مسیح کے نام سے بلیس کرتے ہیں ساتھ ایک سندر وچن بہن کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں میں سسر کے لئے پڑھنا چاہوں گی فلیپیو کی پتری اس کا چوتھا آتھیائی اور تیرہ بات بکشیس پرگاہ ہے جو مجھے سامردھ دیتا ہے اس میں 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 سب کچھ کر سکتا ہوں جی ہاں برمیشو کا وچن جو ہماری سامردھ ہیں ہمارے آوشکتہ ہیں اور برمیشو بچن کے دورا ہم سب کاری کو کر سکتے ہیں ایسا پڑھوں کا وائدہ ہے اور ہم بشواس کرتے ہیں ساتھ ایک پراتھنا کرنا چاہتے ہیں ہمارے تمام اندرشکوں کے لئے یہ شیصہ سن کارکن بھی ہر فیملائز پیشو سے جلے ہیں اگر آپ کی کوئی پراتھنا کا وشیار ہماری میں ضرور لکھیں ہم نشید پراتھنا کرنا چاہتے ہیں آپ کی پرواہروں کے لئے آپ کی بچوں کے لئے آپ کی کام کے لئے آپ کی نوکری کے لئے اور سب باتوں کے لئے ہمارا بشواس ہے کہ پرہو جو جیویت ہے وہ ہماری پراتھنا کا آدھر کرتا ہے آئیے ہم پراتھنا کے دورا پرمیشو کے دنیواند پرمیشو میں آپ کا دنیواند کرتا ہوں رشید شک سے بہن سا گتا کے لئے پیتا پرمیشو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کارکر ان کو آتھیک ساہیتہ دی پرمیشو تاکہ یہ کارکر انہیں دیش میں برادکاست کیا جائے پرمیشو آپ انہیں آشیج دیں انہیں اچھا سواست دیں انہیں آنے جانے ان کے کام ان کے پریوار کے سب صدرشت پرمیشو یشو مسیح کے نام سے بلس کیا جائے پرمیشو اور اس بہن کے دورا آپ کا نام اور اوچھا اٹھایا جائے پرمیشو ہمارے تمام درشکوں ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشو آپ اپنا سامردی ہاتھ بڑھا کر آشیج دیں پیتا کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارا شرل ستھلے پر بچے آپ ہماری اکھال ہمارے دیش پر آپ کی آشیج ہو وشیشک سے بھارت دیش میں پرمیشو ہم امن اور شانتی چاہتے ہیں پیتا ہمارے دیش کے تمام اگوے پیتا پرمیشو عادرہ لیمدان منطوری سارے چیف منسٹرز اور تمام وہ لوگ پیتا پرمیشو جو پوچھے پتھ رہے اور ہمارے دیش کے لئے پیتا پرمیشو کارے کرتے ہیں ان کے اور ان کے پرواروں پر پرمیشو تر آشیج بھارت بنا رہے ہیں یہ ہماری پراتھنا پرمیشو دنواب کے ساتھ اس پراتھنا کو یہشو مسیح کے نام سے آمی پیترشک کو ہم دنواب دنا چاہتے ہیں یہشو ستھلک کارے کرم کے ساتھ بنی رہنے کے لئے اگر آپ اس کارے کرنے کو بلس کرنا چاہتے ہیں یا ہماری منسٹری کو کسی بھی طرح سے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں پارٹنر بننا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور لکھیں آپ کی پراتھنا ہے اور آپ کا سیوگ ہماری سیوہ کے لئے بہت بڑی آشیج ہوگا اور ہم بشواس کرتے ہیں ایک دن بھارت دیش یہشو مسیح کے مہن پریم اور بلدان کو چانے گا تب تک جے یہشو جے بھارت پروا آپ کو اشیج دے کرنے موسیقی